بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ آسمان تو نہیں بن سکتے لیکن کسی کے لیے آس اور مان تو بن سکتے ہیں نا دنیا خوبصورت ترین توفہ محبت کا ہے جو آپ کسی کو دے تو سکتے ہیں پر مانگ نہیں سکتے زندگی تو اپنے قدموں پر چلا کرتی ہے لوگوں کے سارے تو جنازے اٹھا کرتے ہیں کچھ نہ پا لینے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے بولنے کی عادت لازمی سیکھنی چاہیے جتنی جلدی حادثات فرموش کریں گے اتنا درد بے مانا ہو جائے گا ہمارا سے غلط گمان یہی ہوتا ہے کہ کوئی ہماری جگہ نہیں لے سکتا زندگی گزارنا نہیں جینا سیکھیں ہر انسان کی زندگی میں دکھ پرشانیاں آتی ہیں ان کا اشتیار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا کسی انسان کو توڑنے چھوڑنے اور گرانے کے کئی طریقے ہیں مگر اسے پانے بنانے اور سوارنے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے محبت زندگی یہ اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تخ روائیوں کی وجہ سے ہار دیا جائیں مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی آمانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شئے کو بیکار نہیں بنایا شگر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی آم نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے اور اتن سب جیت کر بھی موت سے ہار جانا ہے ضرور نہیں کہ ہم سب کو پسند آئیں زندگی ایسے جیو کہ رب کو پسند آئے یہ قدر عذاب زندگی ہے کہ ہم کو اپنا سایہ تک اکثر بزار ملا کبھی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دن نہیں کرتا اچھی زندگی کا خوبصورت سرمایہ ہوتی ہیں ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے ہو تو غم بھی ایک نعمت ہے خدا کی جو سکون رونے میں ہے وہ مسکرانے میں کہاں کبھی ہماری اداسی کی وجہ ہماری اپنی سوچیں ہوتی ہیں جو ہمیں اندر تک کھا جاتی ہیں چھپکے سہتے رہو تو بہت اچھے ہو اگر بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں ہے بین فیصلے چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو ہزار چانے والوں سے ایک نبانے والا بہتر ہوتا ہے کچھ حد سے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی کچھ وقت گزارنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا انسان کی پہلی ترجیح عزت ہانی چاہیے پھر رشتہ چاہے کوئی بھی ہو جت زہنت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ زہنت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے در حقیقت وہی خوش قسمت ہے آج احساس مہنگی ترین چیزوں میں شامل ہے کچھ لیے ہمارے لیے صرف اتنی گنجائش چھوڑتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے جب جواب ہی مختصر ملنے لگ جائیں پھر باتیں بھی ختم ہو جایا کرتی ہیں ضرور کی وجہ سے نہیں خلوص کی وجہ سے تعلقات قائم رکھو موبائل کا ڈیٹا موبائل سے ڈیلیڈ ہو سکتا ہے لیکن آمال کا ڈیٹا زندگی سے وبستہ رہتا ہے جب میتوں سے پردہ اوٹ جائے تو لہجوں سے لحاظ ختم ہو جاتا ہے یہ رشے یہ سپنے یہ رشتے یہ داگے کسے کیا خبر کے کب کہاں ٹوٹ جائیں گے اسے باتیں کرنے کو دل کرتا ہے اکثر وہی لوگ مصروف ہوتے ہیں حسن عورت میں نہیں باتوں اور نظر میں ہوتا ہے دنیا کا خوبصورت ترین تفاہ مخبت کا ہے جو آپ کسی کو دے تو سکتے ہیں پر مانگ نہیں سکتے